بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہی بنیاد پر ہے اور اس بنیاد پر ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر ان کا عقیدہ ان کا نظریہ ان لوگوں سے مختلف ہے جو اس ملک کے اندر جیتے ہیں میری مراد آئیجیریہ میں ہو جانے والے اس تاریخی اور انفرادی ظلم اور اس مظلومیت سے ہے جو تقریباً دوہزار پندرہ سے جاری و ساری ہے شیخ زگزاکی اور ان کی اہلیہ اور ان کے چھے بچے اور ان کے پیروکار ان کے مریدین ان کے معتقدین ان کے چاہنے والے ان کی پیروی کرنے والے جو ایک بہت بڑی تعداد میں اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں مظلومِ کربلا امامِ حسین کے عزدار ہیں اور زمانے کے ساتھ عالمی اسلامی بیداری کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں لہذا افسوس ہوتا ہے کہ اس عالمِ دین اس مجاہد اور اس عظیم المرتبت شخصیت جو آج قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ اور ان کی اہلیہ ان کے حوالے سے ہماری جانب سے قدرے کو تاہی ہے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاوں میں پیش نماز حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاوں میں شخص اتراکی کی تحریک اور ان کے نظریے کی تقویت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں دعائیں کریں دوسرے مرحلے پر تمام مومنین تمام مسلمین تمام مظلوموں کی حمایت کرنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی حمایت ان پر ہو جانے والے مظالم کا اعلان و تشہیر اس سلسلے کو دوبارہ سے بہتر کیا جائے تیسری گزارش ہے کہ ہم اپنے اپنے ممالک میں اپنے ریاستی داروں سے اور اپنے سرکاری داروں سے اور حکومتی داروں سے یہ اپیل کریں یہ احتجاج کریں یہ ان کے سامنے مطالبہ رکھیں کہ ہماری حکومت نائجیریا کی حکومت سے مطالبہ کریں اور کہے کہ یہ ایسی شخصیت کے اوپر جو ظلم ہو جاتی ہے اس کا تدارو کو اور اس کو روکا جائے اس کو بند کیا جائے اس مظلومیت کو اس ظلم کو ختم کیا جائے اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ دامے درہمے قدمے سخنے ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے اور اس وقت ہمارے سامنے جو کھلا روشن مظلوم چند لوگوں میں چند مظلوم لوگوں میں اگر کوئی ایک روشن واضح شخصیت ہے وہ شخص زغزاقی کی شخصیت ہے امید کرتا ہوں کہ لوگ ہمارے اپنی ویداری اور عمیل مامنین کی وسیعت اور مولا کے حکم کی مطابق زندگی گزارتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم